موسیقی اسلام علیکم فرینڈز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو کرسپی فرنچ فرائز پکورے کی ریسپی دوں گی یہ بہت مزے کے بنتے ہیں اور بہت ایزی طریقے سے بن جاتے ہیں پکوروں کو کیسے کرسپی کیا جاتا ہے اس کی میں آپ کو ٹکنیک بھی بتاؤں گی کہ کیا ٹکنیک ہوتی ہے پکورے بنانے کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں بیسن چاہیے ہوگا ہمیں آئل چاہیے ہوگا ہمیں گرین کورینڈر چاہیے ہوگا ہمیں اونین چاہیے ہوگا نمک، ریڈ چیلی، کورینڈر پاودر اور کیومن سیر چاہیے ہوگے ہمیں پوٹیٹس چاہیے ہوگے چار سے پانچ سب سے پر ایک برطن لیں گے جس میں ہم لوگوں نے اپنے پوٹیٹس کو فرنچ فرائز کی شکل میں کٹنا ہے اور ہم لوگوں نے اس کو ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ہم اونینز کو اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے گرین کورینڈر کو اس کے بعد ہم لوگ بیسن کو ایڈ کریں گے بیسن کو بہت زیادہ ایڈ نہیں کرنا کیونکہ اگر آپ بیسن بہت زیادہ ایڈ کر دیں گے تو اس سے اپنے پکورے اتنے کرسپی نہیں بنیں گے اب اس میں اپنے تمام سپائسز جس میں نمک، لال مرچ، زیرہ اور سوکہ دھنیا شامل ہیں ہم لوگوں نے اس کو ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد ایک جو سب سے ایمپورٹن چیز اس میں ایڈ ہوگی وہ ہے آئل آئل کا استعمال اس لئے کیا جاتا ہے تاکہ ہمارے پکورے بہت ہی کرسپی بنیں اس لئے آئل کا استعمال ہم لوگوں نے لازمی کرنا ہے اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرتے جائیں گے اور راتوں کی مدد سے اس کو ہم ایک پیسٹ بنا لیں گے ان سب چیزوں کو مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے ہم لوگوں نے ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر دیا ہے یہ فائنل لک ہے ہماری اب ہم لوگوں نے ایک کراہی لینی ہے اس میں ہم لوگوں نے آئل جن سے اپنا وہ ایڈ کر دینا ہے آئل ہم لوگوں نے گرم کر لینا ہے میڈیوم فلیم پہ بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے اچھا اب یہاں پہ ایک دوسری ٹکنیک بھی ہے پکوروں کی کچھ لوگ پکورے ڈالتے ہیں اور ان کے آپس میں جھوڑی جاتے ہیں وہ تو اس کی یہ ٹکنیک ہوتی ہے کہ پکوروں کو ہمیشہ تھوڑی سی ہائی فلیم پہ ڈالتے ہیں میڈیوم آئل گرم ہو اور ہائی فلیم کر کے ہم لوگوں نے پکورے ڈالنے ہیں اور پکورے ڈالنے کے بعد ہم لوگوں نے میڈیوم فلیم کر دینی ہے اس کی اب دیکھ رہے ہیں جیسے کہ ویڈیو میں پکورے آرام سے سیپرٹ ہو گئے ہیں یہ فرنچ فرائز پکورے ہیں یہ بہت مزے کیوں کرسپی بنتے ہیں اور بچوں کے تو یہ فریوریٹ ہوں گیا اب بچوں کے لئے لازمی بنائیے گا اس کو ہم لوگوں نے میڈیوم فلیم پہ جنسا ہے کلر دینا ہے دیکھ رہے ہیں آپ جیسے کہ لائٹ براؤن ہو گیا لیکن ہم لوگوں نے اس کو تھوڑا سا ڈالک براؤن کلر دینا ہے ہم لوگوں کا تھوڑا سا کلر اور بہتر ہو گیا پکوروں کا لیکن ہم تھوڑا سا بلکل مزید ہم کلر دیں گے اور ہم اس کو اتار لیں گے کچھ لوگ جو ہے وہ نرم پکورے پسند کرتے ہیں کچھ لوگ کرسپی پکورے پسند کرتے ہیں میں آپ کو کرسپی پکوروں کی ریسپی تو دے رہی ہوں لیکن میں آپ کو جو نرم پکورے ہیں ان کی بھی ریسپی بتاؤں گی یہ سوفٹ پکورا کس طرح بنتا ہے اس کی بھی ریسپی میں آپ کو اپنے چینل پر لازمی دوں گی ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں سبسکرائب کیا کریں ہمارے چینل کو اور بیل کے آئیکن کو لازمی پرس کیا کریں یہ ہمارے پکورے تیار ہو چکے ہیں یہ بہت ہی کرسپی بنتے ہیں یہ تھوڑے تھنڈے بھی ہو جائیں تو یہ ایزیلی کھائے جاتے ہیں کیونکہ یہ تھوڑے سوفٹ ہو جاتے ہیں لیکن یہ بہت کرسپی بنتے ہیں اس کو تازے تازے دہین کی چٹنی کے ساتھ پریزنٹ کیے جاتا ہے یہاں پھر آپ کیچپ کے ساتھ بھی اس کو پریزنٹ کر سکتے ہیں یہ بہت ہی کرسپی ہوتے ہیں اور بہت ہی مزا آتا ہے ان کو کھانے کا اس کو لازمی ٹرائی کیجئے گا اور اپنے بچوں کے ساتھ بچوں کو بھی لازمی بنا کے دیجئے گا تینکیو سو مچ ہمارے ویڈیو کو دیکھنے کے لئے بہت شکریہ ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل کے آئیکن کو پریس کرنا مت بولیے گا تینکیو سو مچ موسیقی